بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اندازہ آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گیا ہے اور وہ تمام کردار بے نکاب ہو رہی ہیں جنہوں نے ڈالرس لے کر پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کیا دوستو امران خان کا بیانگیاں جسے شروع میں سیاستی گول سکورنگ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ہر گزرتا لمحہ امران خان کے بیانگیاں کو تقویت دے رہا ہے اور حکومتی جماعت کے پاس اس بیانگیاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دوستو حکومت نے ہر وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے امران خان کو روکا جا سکے لیکن وہ اس میں ہر لحاظ سے ناکام نظر آ رہے ہیں امران خان ہر لاعمل میں ایک قدم آگے دکھائی دے رہے ہیں یہاں تک کہ گرفتاری کی صورت میں ملک کو جیم کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی سیاسی تحریک کو جس خوبصورت انداز سے آگے لے کر چل رہے ہیں اس کا توڑ فلحال کسی کے پاس بھی نہیں ہے دوستو امریکہ اور اس کے ہواریوں نے جس طرح سے دوستو امریکہ اور اس کے ہواریوں دوستو امران خان کی حکومت ہٹانے کے لئے امریکہ نے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیوں کیا اور اتنے زیادہ زمین کیوں خریدے اس کی کچھ وجوخات ہیں اور کس طرح میڈیا کا مو بند کیا گیا اور امران خان کا میڈیا بلیک آؤٹ کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کتنے بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کی بھی تفسیرات سامنے آگئی ہیں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس سے پتا چلا ہے کس کی صحافی کو کتنی کتنی ہڈی امریکہ کی جانب سے ڈالی گئی ہے جو پاکستانی عوام کو بے وقوب بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دوستو اس وقت اپوزیشن کے پاس کوئی بھی ایسا بیانیاں موجود نہیں ہے نہ تو وہ موجودہ مہنگائی پر قابو پاسکے ہیں اور نہ کہ ان کی جانب سے حالیہ دنوں میں ملک کے اندر جو سیاسی اتھل پتھل کی گئی ہے اس کو پاکستانی عوام پسند کر رہی ہے اب اس تمام صورتحال کے اندر نواز شریف نے ایک بڑا اجلاس لندن میں طلب کیا ہے اور اس اجلاس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے الیکشن کا اعلان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دوران کیا بیانیاں لے کر سامنے آنا ہے کہ عوام میں کسی حد تک ان کو کامیابی مل سکے اس کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جانا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ پچار سالوں میں امریکہ خود کو اس قدر دنیا کے ممالک میں پھیلا چکا ہے کہ اب اسے کسی ملک میں بہت کم ہی براہرات دھاوہ بول کر حکومت بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے اس نے دنیا بھر کے ممالک میں اپنے غلام ٹوڑی کاسا لیس بکاو اور غدار خرید رکھے ہیں امریکہ کی سرمایہ کار تین طبقات میں ہیں جن میں سیاسدان یا اہم سیاسی گروہوں کے قائد صحافی اور ان ممالک کی افواج اور تینوں کو مراد دینے سرمایہ افراہم کرنے خریدنے کے لیے الگ الگ پروگرام ترطیب دیئے ہوئے ہیں اور الگ الگ لائے عمل بھی ہے افواج کو پہلے ہتھیاروں کی سپلائی اور فوجی سادسامان کی بدد کے لیے غلامی کی لط کا شکار کر کے اسے امریکی محبت کے سرور میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے افواج یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم امریکی ہتھیاروں کے بغیر بیکار ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان نے امریکہ کی محتاجی سے بہت ہر تک چھٹکارہ حاصل کر لیا ہے لہذا پاکستان کو فوجی لحاظ سے امریکہ کی نہیں بلکہ چین کی ضرورت ہے اور چین پاکستان کو ہر وہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے جو کہ پاکستانی فوج کی ضرورت ہے اور متدد ہتھیار پاکستان چین کی مدد سے پاکستان کے اندر بھی تیار کر رہا ہے لہذا پاکستانی فوج میں اسے وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو اسے دیگر ممالک کے اندر حاصل ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیاستدانوں کو امریکی سفارتکار اپنے دام محبت میں گرفتار کرتے ہیں ان کے لیے لاتادار دورے اور آبھگت ہوتی ہے اور تیسرا گروہ صحافیوں کو ہوتا ہے جو بھیچارے مفلوق اور خال ہوتے ہیں یہ کی وجہ کہ تھوڑے سے ڈالوں پر اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں دوستو امریکہ کا حکومتوں کو تبدیل کرنے کا ہمیشہ خفیر طور پر بکاؤ صحافیوں کے پراپوگنڈا مہم سے شروع ہوتا ہے اور اس میڈیا مہم کی چاہوں میں سیاستدانوں کو حکومت کے خلاف تیار کیا جاتا ہے دوستو کیا پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنوبی بیتنام اس کی ایک بطرین مثال ہے چلی جنوبی امریکہ کا سب سے پر امن ملک تھا جہاں شرعہ خاند کی بہت زیادہ تھی ایک بڑی تعداد میڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی لیکن ملک میں غریب عوام کی بھی کمی نہیں تھی چلی کے عوام کی بدبختی اور شامت اس دن شروع ہوئی کہ جب انہوں نے اپنی حالت بدلنے کے لیے ایک غیرت مند اور باباکار سیاسی رہنما آرندے کو منتخب کر لیا تو وہ چلی کی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر تھا اور اس نے جیت کے بعد اعلان کیا کہ اگر چلی میں موجود تانبے کی کانوں پر دو امریکی کمپنیوں اینال کونڈا اور کینال کورٹ کا قبضہ ختم کر کے اسے قومی ملکیت میں لے کر اس کی تجارت سے حاصل کردہ دولت مستحق عوام میں تقسیم کی جائے ان کے لیے پروگرام بنائے جائیں تو چلی سے غربت بالکل ختم ہو جائے گی ان کا یہ پلان امریکہ کو مشتل کرنے کے لیے کافی تھا امریکیوں کے نزلی دو گناہ ناقابل معافی ہیں پہلا یہ کہ آپ عوام کے دلوں میں بستے ہوں اور دوسرا یہ کہ آپ خوددار اور غیرت مند ہوں اور دوسرا عمران خان نے یہ دونوں گناہ کیے ہیں یعنی وہ خوددار بھی ہیں اور غیرت مند بھی اور پاکستانی عوام کو بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ عزت اور غیرت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ہم امریکہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں دوسرا عمران خان کے اسی بیانیے پر پاکستانی قوم فضا ہے اس لیے عمران خان جو بھی بات کرتے ہیں پاکستانی عوام ان کے بیانیے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے دوسرا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب معروف زمیر فروش ہنکر حامد میر کے ایک ایک خفیہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غلطین کابینہ کا اجلاس ہے جس میں صحافی حامد میر کی جانب سے شہباز شریف کو مشورے لیا جا رہے ہیں کہ کس طرح سے مہنگائی کے معاملات کو کابو کرنا ہے یعنی ویڈس ایپ گروپ بنایا جا اس میں تمام نامور صحافیوں کو ایڈ کیا جائے اور مہنگائی کے حوالے سے عوام کو کیسے بے وقوف بنانا ہے اور کیسے کہنا ہے کہ وہ اس پر ٹی وی چینلز پر بات نہ کریں لیکن حامد میر جیسے اور دیگر زمیر فروش صحافیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب ٹی وی میڈیا کا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس کو عمران خان بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جو حقائق ٹی وی چینلز پر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر ان حقائق کو ببانگے دوھل غیرت مند صحافیوں کی جانب سے پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے میں کتن کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت مشکل ترین حالات پیدا کرنے کی اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کون سے زمیر فروش صحافی کر رہے ہیں اور کون سے لیڈر پاکستان کو نوچ کھا رہے ہیں دوستو ایک زمانہ یہ ہوتا تھا کہ عوام کو بے وقوف بنا لیا جاتا تھا لیکن اب حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ویدن نو ٹائم خبر عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جنگل میں آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل جاتی ہے اور عمران خان نے بالکل بجا کہا تھا کہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حکومت انیس سو ستر کے عیرہ کی سیاست کر رہی ہے اور عمران خان سے بہتر سوشل میڈیا کا استعمال کون جانتا ہے دوستہ اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے ایک امنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارث موسیقی